جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے والا ہوں انشاءاللہ جو آپ لوگوں نے فیس بک اسٹرنگرام یا یوٹیوب کمنٹ بوکس میں آپ نے لوگوں نے پوچھے تھے مجھ سے تو اس کے سوال کے جواب انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آج دوں گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے نا جواب لوگوں نے پوچھا تھا کہ ان کی عربی مجھے بتلا ہو کہ ہم کس طرح سے بولیں گے ٹھیک ہے انہی کمنٹ بوکس کے کمنٹ کے جو میں جواب دوں گا انشاءاللہ اگر انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا سسکرائب کرنا مد بھولنا بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر بیڈیو اور نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور پھر ہی آپ میری ویڈیو کو اپنے یار دوستوں میں اپنے بھائی بہن میں میں یہاں جو بھی ہاں سعودی گندر رہتے ہیں یا قطر میں دو بھئی میں جو بھی جن کو آر بھی نہیں معلوم ہے تو ان لوگوں کو شیئر کرتا کر رہے ہیں میری ویڈیو ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو کرے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھے کر رہے ہیں اور پریس یار چینل کو سسکرائب کر رہے کر رہے ہیں اور لائک بھی کر رہے ہیں بھائی بڑی مہت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں بہت ٹیم لگتا ہے بھائی اسی وجہ سے آپ لوگ کی محبت اور پیار کی وجہ سے بیڈیو میں بناتا ہوں انشاءاللہ تو آپ لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور سسکرائب کرنا مد بھولا ٹھیک ہے بھائی سسکرائب ضرور کر رہے ہیں تو چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کی اس بیڈیو میں پہلا سوال ہے کہ بھائی میرا اقامہ ہو گیا ہے تو میں کس طرح سے اس کو عربی میں بات کرو یا کس طرح سے میں عربی میں کہوں گا ٹھیک ہے خونا یا گرنا ٹھیک دونوں تھے گی گر گیا یا آہ ہو گیا صحیح ہے تو آپ اس کو کس طرح سے بولیں گے تو اس کو کہیں گے اس کو باہت خونا یا خونا اسکو بولیں گے دن دونوں طرف کو اس کو کہیں گے یعنی میرا اقامہ ہو گیا یا گر گیا تو آپ اس طرح سے بول سکتے انا آہ اقامتی تیح یا اقامتی ٹھیک ہے نا دونے دونے س quis بول سکتے ہیں annéeserہ ایک ہو گیا یا politician دوسرا سوال ہے اس نے ایک وائی نے یہ پوچھا تھا کہ میں آپ کو جارہا ہے تو اس کو کو کس طرح سے بولوں گا ٹھیک ہے؟ اس کو بولیں گے عن تا مینب تقلیم یا کلیم سیئے نا تکرلم بھی لگائیں یا کلم کریں خالی اتنا بھی کہیں انتا من تکرلم یا تکرلم ٹھیک ہے نا انتا من تکرلم یعنی آپ کون بول رہے ہیں ٹھیک ہے مانکہ چلو آپ نے فون پر کیا یا آپ فون پر کسی سے بات کرو یا آپ کو کفل ہے ٹھیک ہے نا آپ کو کفل نہیں پوچھا ہوگا یا کسی نہیں پوچھا ہو یا آپ اس سے پوچھو گے یا آپ نے یعنی آپ نہیں جانتے ہو بھئی آپ کون بقول رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو کہیں گے انتعمی تکرنم ٹھیک ہے انت من تکرنم یا کل کر لیں خلی انتiken انتہ مہم کلم یا آپ کون بول رہے ہیں تکرنم بھی رکھنم گ carries ایک ٹکرنم یا کلم یا آپ کون بول رہے ہیں صحیح ہے انتر انتا یا انت انت آئی است ٹھیک ہے انتا بھی لگا دیں گے انت کی جگہ انتانتا من تکرنم یا کلم اند اند من مطلب ٹھیک ہے اند من تقلم آپ کون بول رہے ہیں مین کا مطلب کون ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مین کا مطلب ہوتا ہے کون بولنے ہم بولنے کو بولتا ہے کلم یا تقلم صحیح ہے نا کلام جدہ ہم کہہ بھئی میں آپ کو میں بول رہا ہوں تقلم یا کلم ٹھیک ہے اند من تقلم صحیح ہے ایک سوال یہ تھا کہ اگر ہمیں بھائی نے پوچھا آپ کو کس سے بات کرنی ہے تو اس کو تو ہم کس طرح سے عربی میں بات کریں گے کس طرح سے بولیں گے ٹھیک ہے ایک بھائی نے ان کا یہ سوال تھا تو آپ اس کو کہیں گے اند معامن تبغہ تقلم ٹھیک ہے اند معامن تبغہ تقلم یا کلم خلیط نے بھی کہیں گے اند کو ہٹا دیں گے کلم بھی کہیں گے تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ کو کس سے بات کرنی ہے صحیح ہے اند مندلو کہ آپ معامن یعنی کس سے ٹھیک ہے معامن کس سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی بات کرنی ہے ٹھیک 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 ہے ٹ چاہیے میڈم ہو یا کفل ہو یا کوئی بھی ہو تو آپ اس سے کہہ دو کہ بھئی آہ یا بابا لگا دو ٹھیک ہے نا اگر کفل ہے تو سب بولیں کہ بابا آنیب اور آتی بابا مجھے سلیلی چاہیے یا بابا میری سلیلی دے دو ٹھیک نا ایسا اس طرح کہتے ہیں آہ آنیب اور آتی صحیح ہے ایک سوال تھا بھائی کہ آپ نے مجھے فون کیوں کیا تھا تو اس کو آپ آہ عربی میں میں کس اس طرح سے بولوں گا ڈھیک عابد مجھے فون کیوں کیا تھا ٹھیک ملہے بھائی نہیں پوچھے تو آپ اس کو بولیں گا ہنتا لیس اتصل انا ٹھیک عابد اللیس ایتصل یا تسل ٹھیک ہے ایتصل یا تسل انا م enableے انتہ میں ایتصل blendوں کیا ہو مجھے آپ کو آپ کے کفنر نہیں ہو یا آپ نے کفیت کو کڑا گیا یا آپ کو کسی کا بھی پھون آیا ہو مانکہ چلو ٹھیک ہے نا یا آپ کو میڈم کوئی دوست ہو یا کوئی بھائی ہو یا میڈم ہو وہ بولے گی بھی آپ نے مجھے پھون کیوں کہتا مانکہ چلو آپ نے پھون کیا ہو کوئی ہاور ڈیوار ہے ٹھیک ہے نا تو بولتے گا انتا لیش اتصال آنا یعنی آپ نے مجھے کیوں پھون کیا تھا کوئی کام ہے جیسا کہتے ہیں کہ کوئی کام ہے یا کوئی خود تو بتلاو انتا مطلب آپ لیش مطلب کیوں تسال مطلب فون کرنا اتصال فون کرنا ٹھیک ہے انا مطلب مجھے صحیح ہو گیا انا مطلب مجھے انتا لیش اتصال انا یعنی آپ نے مجھے فون کیوں کہتا ایک سوال یہ تھا کہ بھائی نے پوچھا آپ کا موبائل بند تھا تو آپ اس کو کس طرح سے عربی میں بولیں گے ٹھیک ہے موبائل بند تھا آپ کا موبائل بند تھا یہ انہوں نے کہا تھا تو آپ بولیں گے اس کو انت جوال سکر ٹھیک ہے آپ کا موبائل بند تھا تو آپ بولیں گے انت جوال سکر یعنی آپ کو موبائل بند تھا جوال بوتا ہے موبائل کو ٹھیک ہے انتا مطلب ہوگی آپ جوال مطلب موبائل سکر مطلب بند تھا ٹھیک ہے سکر بند یعنی بند تھا آپ کا موبائل بند تھا ٹھیک ہے نا بھائی یہ آپ کا سوال ہے نا تو اس کو بولیں گے انت جوال سکر یعنی آپ کو موبائل بند تھا صحیح ہے انتا مطلب ہوگی آپ جوال مطلب موبائل سکر مطلب بند بند ہے یہ بند تھا انتا فی جوال سکر یعنی آپ کا ہو گیا انتا جوال سکر مجھے عمرہ کرنے جانا ہے تو ایک بھائی کہ یہ سوال تھا مجھے اس کو کس طرح سے بولنا ہے کہ مجھے عمرہ کرنے جانا ہے تو آپ اس کو بولیں گے مجھے عمرہ کرنے جانا ہے تو آپ کہیں گے سکواروی میں انا روح سووی عمرہ انا روح سووی عمرہ یعنی مجھے عمرہ کرنے جانا ہے انا مطلب میں یا مجھے امرہ مطلب عمرہ سووی مطلب کرنا ہے جانے کو بولتے ہیں روح روح جانا مجھے عمرہ کرنے جانا ہے انا روح سووی عمرہ انا کا مطلب ہوگی میں یا مجھے عمرہ مطلب کرنا ہے عمرہ سووی مطلب کرنے جا رہا ہوں تو اس کو بولیں گے جدہ کہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں یہ جانا ہے تو انا روح سووی عمرہ انا روح سووی عمرہ روح مطلب ہوگی جانا ایک بھائی کا سوال یہ تھا کہ تم مجھے جانتے ہو تو اس کو ہم عربی میں کس طرح سے بولیں گے صحیح ہے تم مجھے جانتے ہو یا آپ مجھے جانتے ہو صحیح نا دونوں کو نفذ ایک یہ تم یا آپ تو اس کو بولیں گے اندہ ارفت انہ یا اس طرح سے کہیں گے اندہ ارفتی انہ ارفتی ہوگے تو لڑکی کو کہہ دیں گے ارفتی لڑکی صحیح ہے نا ارفتی ہوگے لڑکی ہو یعنی تم مجھے جانتی ہو لڑکی کو کہہ دیں گے اور اس کو کہیں گے اندہ ارفت انہ یعنی آپ مجھے جانتے ہو میل کے لئے صحیح نا جو آدمی لڑکا آدمی پوچھتا ہے میل اندہ مطلب کہ تم یا آپ ارفت یعنی جانتے ہو یا معلوم مجھے سے کہتے ہیں تم مجھے جانتے ہو یا تم مجھے پہچانتے ہو صحیح نا عرفت انا مطلب مجھے ٹھیک ہے نا عرفت مجھے یعنی آپ مجھے پہچانتے ہو یا جانتے ہو ٹھیک ہے نا اس کو بولے اند ارفت انا ٹھیک ہے اند ارفت انا یعنی آپ مجھے جانتے ہو میں آپ کو نہیں جانتا ہوں صحیح نا یہ بھائی کا یہ کمند تھا کہ بھائی اگر میں کسی کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں جانتا تو میں اس کو کس طرح ضروری میں بولوں گا صحیح ہے تو اس کو میں آپ کو نہیں جانتا ہوں تو آپ بولیں گے انا معرفت انت صحیح نا انا معرفت انت اے انت یا انت ٹھیک ہے یا انت صحیح نا انا مطلب ہے میں معرفت یا نہیں نہیں پتا ٹھیک ہے معرفت نہیں جانتا ہوں یا نہیں پتا صحیح نا جیزے کہتے ہیں کہ میں نہیں پتا یا نہیں معلوم نہیں جانتا ہوں انا معرفت انت مطلب آپ کو ٹھیک ہے انت آپ کو انا معرفت انت یا انت سمجھنا آگیا بھئی انتہ مطلب ہوگے میں یا آہ ٹھیک ہے انا مطلب ہوگے میں انا مطلب میں معرفت یعنی نہیں جانتا یا نہیں پتا ٹھیک ہے نہیں جانتا یا نہیں پتا معرفت انتہ مطلب ہو آپ کو ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں جانتا ٹھیک ہے انا معرفت انتہ صحیح ہے ماں کا مطلب نہیں عرفت مطلب پتا ہے عرفت یعنی نہیں جانتا یا جیسے کہتے کہ آپ کو پتا ہے یا معلوم ہے ٹھیک ہے نا یہ جانتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو بلتا ہے میں آپ کو نہیں جانتا ہوں تم بات کیوں نہیں سنتے ہو ایک بھائی کا سوال تھا تم بات کیوں نہیں سنتے ہو تو آپ کس طرح سے بولیں گا یا کس طرح سے میں اس کو کہہ سکتا ہوں یا کوئی امان کہتے ہیں آپ کا کفر ہوگا اس نے کہا ہوگا تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو یا تم بات کیوں نہیں سنتے ہو تو آپ اس کو کہیں گے تم بات کیوں نہیں سنتے ہو تو آپ اس کو کہیں گا انت اللہ اس میں کلامت صحیح ہے اند یا اندہ ٹھیک ہے اند یا اندہ لی اس ما اسما کلامد کلامد یا کلامد ٹھیک ہے جیسا کہا Shiva ٹھیک ہے جیسا کہتے ہے میری بات نہیں سنتے بات کلامد ہوگی بات تم بات کیوں نہیں سنتے طرح ہے انتہ لیش ما اسم کنام تھے صحیح ہے انتہな نس yayنٹا اسم یعنی نہیں سنتے جی there कیتے ہیں کہ میں اسم نہیں سنا یا نہیں سنتے اسم سنتے سننے ہوں مہ اسم کلام کلام یا نہیں بات کو یہ کلام تھے بات کرنا یا بات کو تھے تم بات کیوں نہیں سنتے انتہ لیش ما اسم کلام تھے ایک بھائی کا سوال تھا میرے ہاتھوں میں بہت دھڑ دا ہے ٹھیک ہے نا ہی میں کس طرح سے بولو ہاتھ میں یا ہاتھ میں ٹھیک ہے نا ہاتھ یا دو ہاتھ میں یا ایک ہاتھ میں جیسے بھی ہے میرے ہاتھ میں بہت درد ہے تو آپ اس کو کس طرح سے میں بولوں گا رہا دینا تو آپ بولیں گے بھائی اس کو انا ید مرہ فی علام سیدہ میرے ہاتھ میں بہت درد ہے انا ید ید مطلب ہوتا ہے ہاتھ ٹھیک ہے مرہ فی علام یعنی بہت درد ہے میرے ہاتھوں میں یا ہاتھ میں ہاتھوں کو بولوں گا یادین مطلب میں یا میری میرے ہاتھ میرے ہاتھ مررہ بہت درد ہے مررہ بہت درد ہے میرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ میں درد بہت ہے صحیح نا اگر دو ہاتھ ہوں گے تو اس کو بولو گے ید دین انا ید دین مر رفی آنا دونوں ہاتھوں میں اگر ایک ہاتھ میں ہے تو آپ بولو گے میرے ہاتھ میں درد بہت ہے انا ید مر رفی آلا صحیح نا انا ید مر رفی آلا یعنی میرا ہاتھوں میں درد بہت ہے مجھے دو دن کی چھٹی چاہیے ایک بھائی کا یہ سوال تھا کہ مجھے دو دن کی چھٹی چاہیے تو میں کس طرح سے اس کو بولوں گا اپنے کفل سے کسی سے بھی اس سے بھی انہوں نے کہا ہوگا مجھے دو دن کی چھوٹی چاہیے تو آپ بھائیس کو بولیں گے ایتنے نیوم اجازہ ایتنے نیوم اجازہ یعنی آپ نے یہاں کہا کہ دو دن کیلئے آپ کو جتنے دن کیلئے چھوٹی چاہیے دس دن یا پنتہ دن کی تو یہاں دو کے جگہ وہ آپ دس دن یا پنتہ دن یا بیس دن لگا سکتے ہیں سیم واقعی یہی بنے گا ایتنے نیوم اجازہ یا مجھے دو دن کی چاہیے ایتنے نیوم یا دو دن کی یہاں کہتے ہیں دو دن کی چھوٹی چاہیے اجازہ ہوتا چھوٹی کو اجازہ چھوٹی ایتنے نیوم اجازہ یعنی مجھے دو دن کی چھوٹی چاہیے صحیح ہے نا آپ کو کفر ہوگا یا جس سے بھی آپ کو مbroken ہوں آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کفر ہوگا تو آپ بابا لگا دو میڈم اگر میڈم سے کہہ دو کہ بھائی مجھے دو دن کی چھوٹی چاہیے یا پانچ دن کی چاہیے ایک بھائی کا یہ سوال تھا کہ تم چپ رہا ہو اس کو کس طرح سے بولیں گے بھائی تو آپ کہیں گے بھائی اندہ اس خود یعنی تم چپ رہا ہو چپ رہنا کو بولتا ہے اس خود یا اس خود جیسا کہ آپ کو کسی سے کہنا ہو یا آپ نہ کہا یا آپ کو کسی سے کہنا ہو یا آپ چپ رہا کرو بہت زیادہ مت بولاؤ چپ رہنا صحیح ہے یا تم چپ رہا ہو تو آپ کہیں گے اس کو انتہ اس خود صحیح ہے تم چپ رہا ہو انتہ اس خود ایک بھائی کا سوال تھا کہ میں سوال لینے جا رہا ہوں تو میں کس طرح سے بولوں گا اس کو ٹھیک ہے بھائی اس کو اوپر میں نے ایک بیو اولیڈی ویڈیو بنا رکھی ہے اگر آپ پلیلسٹ میں جا کرنا انشاءاللہ اس کو اوپر میں پوری ایک ڈیٹیل ڈیٹیل سے ویڈیو بنا رکھی ہے میں نے ٹھیک ہے میں سما لینے جا رہا ہوں تو آپ بولیں گے انا روح سیل اگراد ٹھیک ہے اگراد ٹھیک ہے انا روح سیل اگراد یعنی میں سما لینے جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ مان کے چلو کہیں سے دکان پر جا رہا ہوں یا بگالے جا رہا ہوں جہاں سے بھی جا رہا ہوں آپ وہ لگا سکتے ہیں آپ نے پوچھا کہ میں سما لینے جا رہا ہوں تو آپ کہیں گے انا روح سیل اگراد انا مطلب میں روح مطلب جانا سیل مطلب لینے اگراد مطلب سامان میں سامان لینے جا رہا ہوں انا روح سیل اگراد انا مطلب میں روح مطلب جانا سیل مطلب لینے جا رہا ہوں یا لینے جا رہا ہوں لینے یا لینے جا رہا ہوں لینے ہوگے سیل اگراد مطلب سامان انا روح سیل اگراد یعنی میں سامان لینے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں آج آپ لوگوں کے آپ کے سوالوں کے جواب مل گا ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی سوال ہے یا کوئی کمنٹ ہے کچھ بھی ہے آپ لوگوں کا کوئی سجا ہوئے تو آپ پھلیس نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کرے کریں اور انشاءاللہ پھری کوشش کروں گا کہ اس کو پر میں میں ویڈیو بنا ہوں اگر ہوت سکتے ہیں میں ہنٹو ہنٹ جواب دے دیتا ہوں اکثر لوگوں کو کو ٹھیک ہے نا جو بھی کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے ہیں میں کوئی جواب دیا دیتا ہوں امید کروں گا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سسکرب کرنا مد بولنا بیل اگر مو پریس کر دے تاکی جب بھی میں اگر ویڈیو ڈاللو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں سالا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ